بھارت کے گیر کامونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں جمہور کھتے میں زلپ کنش کے علاقے کرشنا گاٹی میں قابض ہندوستانی فوج کی پیٹرولنگ کے دوران باروڑی سرنگ کا زوردار دماغہ ہوا جس میں آفیسر سمیت کئی ہندو توہ دہشتگرد فوجی حلاق اور زخمی ہو گئے جبکہ بزدل ہندوستانی فوج نے نقصان چھپاتے ہوئے تاحال ایک میجر سمیت تین افسروں کے شدید لہو لہان ہونے کی سرکاری سطح پر تزدیق کی ہے زخمی اہل کاروں کی شناکت میجر گورنگ نائب صوبے دار جلویر اور حوالدار حکوم کے نام سے ہوئی ہے تینوں فوجی دہشتگردوں کو تشفیشناک حالت میں ہلی کاپٹر کے ذریعے ادنپور فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں پانچ اگز دوہزار انیس کو نرندر موڑی حکومت کا مسلط کردہ فوجی محاصرہ ہزار دنوں سے بھی تجاوز کر گیا ہے بھارت کے ان ظالمانہ اور صفاکانہ سامراجی اقدامات کے خلاف آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد میں پازبانی خوریت کے زیر احتمام اولڈ سیکٹریٹ میں درنا دیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہریوں نے بینورز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبضہ ریاست میں مسلسل ایک ہزار دنوں کے شدید ترین فوجی محاصرے پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر سوالہ درج تھے شہریوں نے قدبے اٹھا رکھے تھے جن پر عالمی برادری سے استصاب رائے کا مطالبہ اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مذہمتی جملے درج تھے ریلی کے شرکہ بھارتی فوجی قبضے کے خلاف پر جوش نارے بلند کرتے رہے بھارت مقالف ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقردین نے کہا کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی صفاک حکومت نے نہ صرف ریاستی جمہور کشمیر کو تقسیم کیا ریاستی تشکز کو مٹا ڈالا بلکہ نو لاکھ فوجوں کے ذریعے ڈیڑھ کروڑ عوام کو محاصرے میں لے کر پوری ریاست کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا مقردین نے کہا کہ آج اس فوجی محاصرے اور لاکھ ڈاؤن کو ایک ہزار دن ہو گئے ہیں لیکن انسانی حقوق کے عالمی ادارے اور اقوام متحدہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر خاموش تماشی کا کردار نبا رہے ہیں مقردین نے کہا کہ جمہور کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر کے دو حصوں میں تقسیم کرنا حکومت ہند کی بدترین ریاستی دہشت گردی تھی نہتے کشمیری عوام پر منظم فوجی حملوں میں پانچ اگست کے بعد پانچ سو اکسٹھ نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہزاروں کشمیری شہری بھارتی جیلوں میں قید کیے گئے پیلر گنوں اور آنسو گیس حملوں کے ذریعے بدترین تشدد کیا گیا بھارتی فوجی نے سینکروں گروں کو تباہ کیا اور کئی بستیوں کو خاکستر بنا دیا مقردین نے کہا کہ بھارت نے فوجی محاصرے اور کرونا کی آر میں جمہور کشمیر کی معیشت کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا موجی حکومت نے ایک سازش کے تحت ریاست میں تعلیم، سہت، تجارت، سیاحت اور ٹرانسپورٹ کے تمام نظام کو نہ صرف مفلوج کیا بلکہ یہ شعبہ جات تباہی کے دہانے پر پہنچا دیے گئے ورلڈ ویڈاوٹ جینوسائیڈ کے بانی اور ایگزیکٹو ڈیریکٹر ایلن کینیڈی نے کانگریس کی بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ بھارتی حکومت امتیازی پالسیوں اور ریاستی سرپرستی میں تشدد کی کاروائیوں کے ذریعے خالوکاسٹ کی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کمر بستا ہے ڈاکٹر کینیڈی نے کہا کہ میں آپ سے ایک یہودی کی حصیت سے بات کرتا ہوں ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اسی برس پہلے یورپ کے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی بازگشت سنائی دینے لگی ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے جبری طور پر بے وطن کرنے کی پالسیوں اور نازی جرمنی کی نیورم برد قوانین کے درمیان مماسط بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسند تحریک نے مسلم مخالف نفرت اور مسلم مخالف تشدد کے لیے استثناء کو جنم دیا ہے